اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اللہ الرحمن الرحیم یہ افادات حکم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نمبر اللہ ورکدہو حضرت کوئی مضمون ہے شب برات سے مطالق شب برات کوئی تہوار نہیں شب برات کوئی تہوار نہیں اس کا عنوان تھا شب برات کے احکام دو قسم کے ہیں شب برات کے احکام دو قسم کے ہیں شب برات کے احکام دو قسم کے ہیں ایک کرنے کے یعنی جن کا کرنا مستحب ہے دوسرے نہ کرنے کے یعنی جن کا کرنا بیدت ہے بیدت وی اور گناہ ہے بیدت کو لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں بیدت کو لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں بیدت بہت بری چیز ہے مگر حقیقت میں بیدت بہت بری چیز ہے مثلا یہ کہ اس رات کو تہوار منا لیتے ہیں اور شبی برات کو عید و بہترائید کے مشابہ کر لیا خوشی بنائی کھانے پکائے بچے کو ہیزی دی اچھے کپڑے پہنے آپس میں تہواری بھیجی وغیرہ یہ سب چیزیں اپنی من گھڑت اور شریعت کا مقابلہ ہیں یہ سب چیزیں اپنی من گھڑت اور شریعت کا مقابلہ ہیں شبی برات پر شبی برات پر کھانا پکانا کپڑے بدلنا خوشی بنانا ان سب باتوں کو اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی اطاعب نارزگی نہیں مگر اطاعب اس بات پر ہے کہ اس میں شریعت کے حکم کو قانون خداوندی کو بدلنا ہے اسی رات میں ضروری سمجھ کے کرنا یہی بس بہت نقصان کے بات ہے شریعت کے قانون کو بدلنا ہے کیونکہ رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف دو تحوار تجویز فرمائے رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف دو تحوار تجویز فرمائے عید اور بقرائد اب ان کے سوا تیسا تحوار تجویز کرنا شریعت کا مقابلہ اور اب ان کے سوا تیسا تہوار تجویز کرنا شریعت کا مقابلہ اور حکام شریعت میں تقدیلی کرنا ہے لوگوں نے یہ دستور کر رکھا ہے لوگوں نے یہ دستور کر رکھا ہے کہ شب برات میں ہلوہ پکاتے ہیں اور تہوار کی طرح عزیزوں اور رشداروں میں تقسیم کرتے ہیں سو یہ عید منانا جائز نہیں ہے اس کو عید منانا شعبان کو چودہ چودہ شعبان پندروی شب میں عید کی طرح سے جائز نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شعبان کی پندروی رات میں عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو حضی شریف سے اس رات کے متعلق کوئی خاص عبادت یا کوئی مقصوص عمل بھی ثابت نہیں بلکہ جو عبادت آسان ہو کرو جو عبادت آسان ہو کرو قرآن شریف پڑھو یا اللہ اللہ کرو یا نفلے پڑھو نفلوں میں بھی سروطوں کی کوئی قید نہیں ہے یہ محفوظ کتاب احکام شبی برات برات اس میں عزت عمر عزت والا شاہ عقیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے کچھ اس طرح ارشاعت فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہے یا کمزور ہے یا راج میں زیادہ نہ جاگے بیواری کا خطرہ ہے تو زیادہ جاگے نہیں کہ کچھ خاص ضرورت نہیں ہے اور پھر کچھ نہیں کر سکتے تو مغرب بات ہو جیر آدھا گھنٹہ آیا ایسے کر لیں کہ چند رکات پڑھ لیں چلاوت کر لیں کچھ اللہ اللہ کر لیں اور کچھ توبہ تلہ کر لیں اور بس اپنے نماز کے بات پڑھ کر سو جائیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور بغیرہ دلتی ملکوز میں یہ بھی ہے اس لیے کہ بہت سے بہت رات پہ تو زیادہ دیر دلت جاگ لیتے ہیں پھر آخر میں پڑھ کر سو جاتے ہیں اور نماز پڑھا ہو جاتی ہے تو نماز پڑھا ہونے کے بھی اندیشہ جاتا ہے بہت سے بہت زیادہ جو عبادات بہت زیادہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کرنا ٹھیک بھی ہے لیکن اگر ہم نے عبادت کی رات میں زیادہ اور صبح کو پڑھ کر سو گئے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ورنہ تو یہ ہے کہ نماز کے بعد شاید کی نماز پڑھ کے تھوڑی سی عبادت کر پڑھ کے سو جائیں اور صبح کو اٹھ کر عبادت کی نماز پڑھ لیں تو پورے رات کا سونا بھی عبادت دکھا جاتا ہے اس کا مطلب میں نہیں کہہ رہا کوئی عبادت نہ کریں بلکہ بہت مختصر کر کے زیادہ فکر و فجر کی نماز کی جماعت کی نماز کا خیال لکھیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں پڑھ کر سو جائیں نماز خدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم